وہ ایک دن زمین کو بھی ہلائے گا ادھا زلزلت الارض زلزالہا وہ قبروں کو پھاڑے گا و اخراجت الارض افقالہا زمین کا نیچے باہر آ جائے گا باہر کا اندر اندر کا باہر ادھا السماع انفطرت وہ آسمان کو پھاڑے گا و ادھا القبا کے بنتفرت وہ ستاروں کو توڑے گا ادھا شمس و قویرت وہ سورج کو بے نور کر دے گا سورج بے نور ہو جائے گا السماع منفطرن بے آسمان لیران لیران ہو جائے گا و انشقت السماع فہی یومئذ واہیا چاند تاروں کو تکرا دے گا چاند پھٹے گا و انشق القمر و ادھا البحار سجرت قبریں اکھڑ جائیں گے و ادھا القبور بعفرت ایک خوفناک آواز آئی لی ف ادھا جائت تامت القبراء جمعہ ہی ہوگا جمعہ ہی ہوگا رات چھی چھوڑے تیار ہیں کسائیوں نے کاتلی ہوں گے کسائی بھی گوشت لٹکا چکے ہوں گے چھوڑیاں تیز کر رہی ہوں گے کپڑے والوں نے تھان فٹ کر کے رکھے ہوں گے اور پتھلے مار کے بیٹھ کر کوہک کے انتظار میں ہوں گے عورتیں بچوں کو اٹھا کر ناشتے کروا رہی ہوں گی حل چلانے والے کھیتوں میں جا کر حل زمین میں ڈال چکے ہوں گے پالی لگانے والے نے کسی اٹھا کر پانی کا رخ بدلنے کے لئے کسی کا حضور اس کو اٹھایا ہوگا بیج بکھیرنے والے نے مٹھی کو یہاں تک پہنچایا ہوگا اور باپ نے بچے کو سکول کے دروازے پہ چھوڑا ہوگا اور امہ نے گھر میں بیٹھ کر مکھن کے پیڑے بنا بنا کر دہی میں سے مکھن نکالا ہوا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار سجانی کے لئے سج دھج رہے ہوں گے اور نقیب چوبدار ہٹو بچو کا شور مچانے کے لئے تیار کھڑے ہوں گے بزراء کی گاڑیوں پر جھنڈے فٹ کیے جا رہے ہوں گے سبزی منڈی پہ بولی لگ چکی ہوگی اور بولی کا شور مچا ہوگا اور غلہ منڈی میں گندم کا پاس کے ڈھیر لگ رہے ہوں گے اور تول تولہ جا رہا ہوگا کہیں بارات جمع ہو رہی ہوگی اور کہیں سہرے پہنائے جا رہے ہوں گے اور کہیں جھومر ٹیکے ماتھے پہ سجائے جا رہے ہوں گے کہیں دو فوجیں آپس میں برسرے پیکار ہونے کے لئے اپنی تلواروں کو لہرا چکی ہوں گی اور کہیں ناچ گانے کی محفل پورے عروج پر ہوگی اور گھنگرو کی چھن چھن اور شراب کے جامنے لوگوں کے دماغوں کو پھیرا ہوا ہوگا اور کہیں سڑکوں کو صاف کرنے والے جھاڑو لے کر صفائی کر رہے ہوں گے اور کہیں مائیں اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلا رہی ہوں گی اور کہیں مائیں اپنے بچوں کو اپنے بازو پر لٹا کر تھپکیاں دے کے انہیں سلا رہی ہوں گی اور کہیں تاجر رجسٹر کھول کر بہی کھاتے اس ٹھیک کر رہا ہوگا آمدر رف آمدر رف خرچے اور آمدنی کے حساب جو رہا ہوگا اور کہیں طالب علم کافیاں کھول کے کچھ لکھنے کو تیار بیٹھا ہوگا اور کہیں گھوڑ سوار اپنی منزل کو جا رہا ہوگا کوئی اپنی گاڑی میں پانی ڈال رہا ہوگا اور کہیں لاہور لاہور کے کنڈیکٹر صدا لگا رہی ہوں گے ایسا ہی ایک دن ہوگا کوئی کھیلے گرک سجا رہا کوئی مالتے سجا رہا ہوگا کوئی کنوں سجا رہا ہوگا اب میرے نبی نے میں تو ایسی تفصیل میں جا رہا ہوں لیکن میں نے ایک حدیث سے اس تفصیل کو لیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کپڑے والے کے ہاتھ میں گز ہوگا اور وہ یوں ناپ رہا ہوگا ایک دو تین چار دس دس میٹر ہاں دس میٹر وہ کنچی نکالے گا اور کپڑے کے اوپر رکھے گا کٹنے کے لئے اور گاہت جیب سے بٹوا نکالے گا اور نوٹ گن کے گن گن کے اس کو دینے کے لئے آگے بڑھا رہا ہوگا یہ حدیث میں آیا ہے اس سے یہ سارا ممون میرے یہی کچھ ہو رہا ہوگا ادھر بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا ادھر بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا ادھر بھی یہی کچھ ہو گا ادھر بھی یہی کچھ ہو گا فإذا جاءت الساخة فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذن يوم عسير على الكافرين غير يسير فإذا نفق في الصور نفقة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة أنذر الناس جوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ذلموا ربنا أخرنا إلى أجل قرم ایک آواز الساخة الساخة جب آواز آہستہ آہستہ چل رہی ہو پھر بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے جو بلند ہوتی جائے وہ کانوں کے پردے بھارتی جائے اس کو کہتے ہیں الساخة اور التامة فإذا جاءت التامة الكبرى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرَّذَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا التامة کیا ہے خوف ناق دھما کا ایک دم پوری طاقت سے ہو اس کو کہتے ہیں التامة آواز آہستہ سے تیز ہو اس کو کہتے ہیں الساخة ایک آواز آئے گی دلوں کو چیر دینے والی پردوں کو پھار دینے والی زمین کو کپ کپا دے گی پہاڑوں کو لرزا دے گی آسمان کو ہلا دے گی اور سمندروں کو جلا دے گی اور کائنات کو زیر و زبر کر دے گی ماں کے ہاتھ کا لکمہ جو بیٹے کے موں کی طرف جا رہا تھا وہ یوں نیچے گر جائے گا آگے نہیں جا سکے گا حالی کا حل ادھر گرے گا وہ ادھر گرے گا عورت کے ہاتھ میں مکھن کا پیڑا یوں گرے گا وہ یوں گرے گی ماں جو چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی بچے کو ردی کے ٹوکنی کے طرح اچھال کے یوں پھینکے گی خود یوں جائے گی اور تھپکیاں دے کے سلینے والی اپنے بچے کو گندے کپڑے کی طرح پھینکے گی اور خود باہر کو بھاگے گی بوڑی ماں کو چھوڑ کے جوان بھاگیں گے ماں غور باپ کو چھوڑ کے صحت مند بھاگیں گے بیوی کے ناز نخر اٹھانے والا بیوی بھول کے خود بھاگے گا اور خامند کا دم بھرنے والی خامند کو چھوڑ کے بھاگے گی گجرے ٹوٹ جائیں گے سہرے بکھر جائیں گے ڈھول پھٹ جائیں گے مرسی بھاگ جائیں گے گنگروں کی چھن چھن خانوش ہو جائے گی پائل کی چھنکار دم توڑ جائے گی تلواریں نیام میں بھی نہ جائیں گی ہاتھوں سے گر جائیں گی اس نے یوں بیج بکھر نے کے لئے مٹھی کو اٹھایا تھا وہ مٹھی یوں واپس جائے گی اور بیج یوں گرے گا اس کی قصی پیشے جائے گی اور وہ آگے گرے گا تخت شاہی الٹ جائے گا کج کلہ زمین پر گرے گا اور بعد شاہ کو سلطنت پھول جائے گی وزیروں کے جھنڈے سر نبو ہو جائیں گے اور جانور اپنے آقا کو گرا کر بھاگ رہے ہوں گے منڈیاں موجود ہیں بولی دینے والے ختم پھلوں کے دھیر موجود ہیں اور وہ بولیاں دینے والے ختم رڈیاں لانے والے بھاگے رڈیاں ادھر وہ ادھر پھل ادھر وہ ادھر منڈی ادھر وہ ادھر کینچی ادھر جائے گی کپڑا ادھر جائے گا پیسہ ادھر بکھرے گا بہت ادھر بھاگے گا ماں ادھر بھاگے گی باپ ادھر بھاگے گا چھتیں زمین دو سونا شروع ہو جائیں گی باراتیوں کو بارات بھول جائے گی نائیوں کی بیگیں الٹی جائیں گی اور کھانے والوں کے نوالے گر جائیں گے اور حسن جمال پہ نازان ان کو اپنی جمانی بھول جائے گی گوڑھوں کو اپنا غم بھول جائے گا جوانوں کو اپنی طاقت کا نشہ اتر جائے گا بادشاہوں کا غروب اتر جائے گا آواز اور تیزے رہی ہے اور تیزے رہی ہے جن گھروں پہ ناز تھا وہ گر رہی ہیں جن فوجوں پہ ناز تھا ان کی تلواریں موم ہو چکی ہیں شیر تھار نہ بھول جائیں گے ہاتھی چنگار نہ بھول جائیں گے سام بھنکار بھول جائے گا اور بھوڑیا غرانہ بھول جائے گا کتہ بھونک بھول جائے گا اور دلبل نغمہ بھول جائے گی کوئل کوک بھول جائے گی نور نخرہ بھول جائے گا وقاب بلندیاں بھول جائے گا پہاڑ سخت ہی بھول جائیں گے اور پانی بہنہ بھول جائے گا اور زمین اپنا فرش توڑ دے گی یہ گریں گے مینار ان کے مقدر میں گرنا ہے ایک ایک اینٹ زیر و زبر ہوگی اللہ کا شکر ہے اس دن میں اور آپ نہ ہوں گے بدنصیب دنیا کے بدنصیب ترین انسان ہیں جو قیامت کا دھماکہ دیکھیں گے اور اس دن وہ کہیں گے ہائے 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 دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے یہ کیا کر دیا تو میں آج کہہ رہا ہوں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے بچو 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 ان میناروں نے آرنزے آلنگیر کو یہاں دیکھا ہے ان میناروں نے شاہی قلینی جہانگیر کا جاہو جلال دیکھا ہے نور جہاں کا حسن و جمال دیکھا ہے شاہ جہاں کا تم تراک دیکھا ہے اور انزیب کی شاہی حکومت دیکھی ہے پھر رنجیس سنگھ کا راج بھی دیکھا ہے پھر انگریز کی شاہی بھی دیکھی ہے تم دیکھتے نہیں ہو یہ کیسے اداس بیل بوتے ہیں میں انہیں مجھے اداس کر دیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو بھولا دینے والوں کے لئے تواہی کے سوا کچھ نہیں ہے وہ قیامت ہے وہ قیامت ہے فَإِذَا جَاءَتِ تَعْمَةِ الْكُبْرَى بچے رو رہے ہوں گے وہ ماں جو بچے کی ایک ہائے پر تڑھ جاتی ہے میرے رب کی قسم آج اسے بچہ یاد نہیں ہوگا وہ فرما بردار اولاد جو ماں باپ کے پاؤں دھوکے پیتے ہیں انہیں ماں باپ یاد نہیں ہوں گے وہ بیوی جو خامن پر قربان ہوتی تھی آج اسے خامن یاد نہ ہوگا وہ خامن جو بیوی کا دم بھرتا تھا آج اسے بیوی یاد نہ ہوگی بادشاہوں کا غرور خاک میں ملے گا مالداروں کا مال دھوکہ دے جائے گا زیر و زبر ہو جائیں گی منڈیاں سنسان ہو جائیں گی بازار زیر و زبر کپڑے بکھر گئے منڈیاں بکھر گئیں کھیتوں میں آگ لگ گئی گھروں میں گھروں میں زلزلے آگئے پہار پھٹنے لگے آج کوئی حمالیہ کی بیبسی تو جا کے دیکھے آج کوئی حمالیہ کی بیبسی دیکھے کیوں کیسے بکھر رہا ہے روح کے گالی کی طرف اپڑتا جا رہا ہے بکھرتا جا رہا ہے یوم یكون الناس قالفراش المبثول بتكون الجبال قالعن المنفوش القارعہ جوتی ریب پرداب پردگی ما القارعہ تشفت بيها بکیه وما ادراك ما القارعہ تجبت لتبن سکتاك وکیه الحاقہ ما الحاقہ وما ادراك ما الحاقہ وحقیقت 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 الحق 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 کیا ہے کیا ہے ملحق ملحق قرآن نے پھر کہا ملحق کچھ پتا بھی ہے وہ کیا ہے کچھ خبر بھی ہے وہ کیا ہے نہیں پتا ہمیں نہیں پتا اللہ پھر بولا وما ادراک ملحق وما ادراکم الحق تمہیں پتا چل بھی نہیں سکتا تمہیں پتا چل بھی نہیں سکتا جن آنکھوں میں حرام اترے جس کانوں میں موسیقی کا رہز زہر کھل جائے جس پیٹ میں رشوت کا سود کا جھوٹ کا کھوٹ کا پیسہ چلا جائے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا ہے وہ یہ نہیں جان سکتا کہ یہ کیا ہے لیکن اللہ کہہ رہا یہ ہوگا بقا تیرے اللہ کو ہے آسمان کے سورج کو کیا ہو گیا آج یہ کرنے کیوں نہیں بکھیر رہا آج چاند مسکراتا کیوں نہیں آج تارے جگمہ تک جگمہ گاتے کیوں نہیں وہ بھی بکھر گئے وہ بھی بکھر گئے آسمان بھی پھٹا فرشتے بھی مرے پہلا بھی مرہ دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا پانچمہ چھے سات سات آسمان زیرو زبر فرشتے دھڑام گیرے آج تو کوئی کفن دینے والا کوئی نہیں آج تو کوئی نوحہ کرنے والا کوئی نہیں آج تو کوئی بین کرنے والی کوئی نہیں آج تو کوئی قبر میں اتھارنے والا کوئی نہیں آج تو کوئی کسی کو تازیت کسی کی تازیت کرنے والا کوئی نہیں یہ کیا ہوا ہے آج کیا ہو رہا ہے یہ وہ ہو رہا ہے جس کا میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جہان توٹے گا تو ہم سب مرو گے تمہارا اللہ تمہیں مارے گا وہ شہن شاہ ہے جو مرتا نہیں وہ شہن شاہ ہے جو دبتا نہیں وہ شہن شاہ ہے جو بھبراتا نہیں وہ شہن شاہ ہے جسے زوال نہیں وہ بادشاہ آزم ہے جس سے کوئی لرنے سکتا وہ مالک الملک ہے جس کے خلاف کوئی بغاوت کرنے سکتا وہ اکیلا اللہ ہے جسے زوال نہیں وہ اکیلا اللہ ہے جس کا ثانی نہیں وہ اکیلا اللہ ہے جو زمان کا محتاج نہیں وہ اکیلا اللہ ہے جو مکان کا محتاج نہیں وہ اکیلا اللہ ہے جو کپڑے کھانے پینے کا موتاج نہیں وہ اکیلہ اللہ ہے جو اونگ نیند سے پاک ہے زوف زوال سے پاک ہے ظلم عجز جہل سے پاک ہے وہ باقی تم مرو گے وہ باقی جن مریں گے وہ باقی درندے مریں گے وہ باقی چوپائے مریں گے وہ باقی پرند مریں گے وہ باقی پہاڑ مریں گے وہ باقی پانی مرے گا وہ باقی دھرتی مرے گی وہ باقی چاند سورج مرے گا وہ باقی ستارے مر جائیں گے وہ باقی آسمان مر جائیں گے وہ باقی فرشتے مر جائیں گے وہ باقی جبریل مرے گا میرے رب کی قسم مرے گا وہ باقی میکائل مرے گا وہ باقی اسرافیل مرے گا وہ باقی عرض کے فرشتے مریں گے وہ باقی اور نیچے ملک الموت اسرائیل باقی آج عجیب مقالمہ ہونے لگا ہے عجیب و غریب مکالمہ میرا اللہ پوچھے گا کون باقی جبریل کی ٹانگوں سے جان نکل جائے گی اسے پتا چل جائے گا اب کیا ہونے لگا ہے کہے گا یا اللہ اب صرف میں باقی اوپر تیری ذات نیچے تیرا غلم تو میرا اللہ کہے گا مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے کوئی کاش دیکھنے والا ہوتا کہ یہ مرپڑا ہے ملک الموت یہ مرپڑا ہے سد کی جان نکلنے والا کل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکلبکم ثم علی ربکم ترجعون وہ ملک الموت جو میری آپ کی جان نکالنے کے لئے مقرر ہے آج وہ خود مر گیا جان نکل گئی اوپر میرے اللہ نے پکارا آئے آئے من کان علی شریک انفلیات کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آؤ لاؤ مغلوں کو لاؤ رنجیت کو لاؤ دلیب کو لاؤ انگریزوں کو لاؤ عثمانی ترک لے آؤ لے آؤ تعتار اور لے آؤ لے آؤ خلجیوں کو لے آؤ تغلقوں کو لاؤ اباسیوں کو لاؤ عرب کی حکومت کو لاؤ بنو امیہ کو لاؤ قیسر و کسرہ کو لاؤ سکندر و دارہ کو من کان علی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ من کان علی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ من کان علی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ تین دفعہ تین دفعہ کوئی جواب نہیں پھر اللہ تلہ زمین آسمان کو ہلائے گا پھر فرمائے گا انیل ملک دیکھا دیکھا تم نے میں ہی بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا انیل قدوس السلام المومن دیکھا تم نے میں ہی قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا انیل مہیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں عزیز جبار المتکبر لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے آج کس کی بادشاہ ہی ہے تم کن کو سلام کرتے پھرتے تھے تم نے کن کے لئے ایمان کے سودے کر دیئے تھے دیکھ رہے آج کون ہے ہم تو یا اللہ دیکھ نہیں رہے ہم تو مرے پڑے ہیں میرا اللہ خود جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَارِ آج اکیلِ اللہ شہنشاہ کی حکومت ہے میں نے تمہیں مارا تیار ہو جاؤ دوبارہ زندہ ہونے کے لئے وَلَكَجْتُمُونَا فُرَادَا اکیلے اکیلے آوگے کما خلقناکم اول مرہ جیسے اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا وَتَرَقْتُمْ مَا خُوَّلْنَاكُمْ بَرَاءَ ظُهُورِكُمْ تمہاری سلطنت دولت عزت جاہ جلال سب پیچھے رہ گیا آج لاؤ کیا لے کر آئے ہو اَرِنِي مَاِذَا قَدْمْتُ دیکھا میری بندی آج کیا لے کر آئی ہے دیکھا میرا بندہ آج کیا لے کر آیا ہے وہ کہے گا میں تو لہور بن چھوڑ کے آ گیا وہ کہے گی میں تو لہور بن چھوڑ کے آ گئی مجھے اجازتیں میں لے کر آؤں آئے 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 کیا کہیں گے فَرْجِعْنِي آتِكَ بِهِ قُلِّ مجھے ابھی واپس بھیج دے میں سارا لے کر آتی ہوں مجھے ابھی واپس بھیج دے میں سارا لے کر آتا ہوں جواب آئے گا ماذا قدمتا اب تو لہور کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہے آج کیا لائی ہے آج کیا لائے ہو وہ دکھاؤ آج وہ 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 سودا ہے جو تیرے من کے اندر ہے آج کیا لائی ہے